اسلام علیکم میرے یوٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کے امیدیں کہ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا رہتی کہ میری نندوں نے مجھے بردے گفت میں کیا دیا تھا تو یہ آئی شیڈو کٹ تھی ایک چوٹی سی کیوٹ سی اور ایک لپسٹک تھا اور ایک لپام تھا یہ لپام بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زیادہ سمودھ تھا تو یہاں پہ میں آپ کو نہ ان کو کھول کے دکھا دی تو یہاں پہ میں ایک ہاتھ سے کیونکہ ویڈیو بنا رہی تھی تو میں لیے تھوڑا ڈیفکلٹ ہو رہا تھا اس کو اپن کرنا تو یہاں پہ میں نے آئی شیڈو نکال رہا تھا تو اس میں جو شیڈز ہیں نا وہ لیک میرے فیوریٹس ہیں میرے فیوریٹ ہے بہت زیادہ تو لیک وہ گولڈن براؤن اس ٹائپ کی شیڈز ہیں جو کہ میں اکثر جو ہے یوز کرتی ہوں تو لیک ہر کپڑوں کے ساتھ مجھے یہ کلرز بہت پسند آتے تو یہ بڑے پیارے سے شیڈز تھے اور ایزی ٹو کیری تھا پرس میں آپ آسانی سے ڈال کے نا کہیں پہ بھی لے جائیں بہت بڑا شیڈ کا پیکٹ نہیں مطلب پیلٹ نہیں تھا وہ مجھے نا کبھی کبھی بڑا مطلب بڑے بڑے پیلٹ سا مجھے اچھے تو لگتے ہیں بٹ میں اتنا یوز نہیں کرتی تو یہ لپسٹک کا کلر مرون اور یہ بہت ہی سمودھ اور زبردست ٹائپ کی لپسٹک تھی اور یہ جو لپ پام تھا یہ بھی بہت ہی سمودھ تھا اور بہت ہی زیادہ آئیلی گریسی اس طرح سے تھا خیر جب میں اس کو رکھنے لگی تھی تو میں نے اس کے باکس میں دیکھا تھا کہ اس کو لگانے کے لئے سپیچولا بھی تھا اور میں نے فنگر سے ہی جو ہے وہ لگا لیا تھا تو خیر جو اگلی کلپ آئے گی نا میں آپ اس میں آپ دیکھیں گا کہ میرا بیٹو جیتا ماشاللہ سے مکہ جا رہا تھا اپنے دادہ دادی کے ساتھ تو اس کی میں پیکنگ کر رہی تھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کی پیکنگ کس طرح کی ہے جلدی جلدی میں تو وہ آپ لوگ دیکھئے گا ماشاللہ میرا بیٹا جو اینا وہ جا رہا ہے مکہ تو اپنے دادہ دادی کے ساتھ یہاں پینہ میں اس کی چیزیں پیک کر رہی تھی یہ میں نے اس کی شوز ڈالے اور اس کے اندر میں نے ایک سوکس جالے ایک سوکس باہر ڈالے تو میں نے اس کو بتا دیا تھا اور یہ اس کا سکول بیگ تھا کیونکہ اس سے زیادہ چھوٹا مجھے کوئی بیگ ملا نہیں جس کے اندر میں اس کے کپڑے ڈال سکو تو یہاں پہ میں نے اس کے کچھ کپڑے ڈالے ہیں ٹاول ڈالا ہے اور یہ اس کے پاس ایک اور بیگ تھا تو میں نے اس کو یہ موسے موبائل شوبائل مانگنا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ وہ میں نہیں دوں گے آپ کو ساتھ میں میں نے اس کے لیے اس کی تین بکس ریڈ کرنے کے لیے ڈال دی تھی اور یہ میں نے ڈالا ہے ڈرائنگ وغیرہ سکیچ وغیرہ ڈرائنگ وغیرہ بنانے کے لیے میں نے اس کے لیے کلرز ڈالے اور پینسل وغیرہ اس نے ڈالا ہے اپنے لیے تو بس اور میں اس کو اس کا پانچ سپاروں والا ایک چھوٹا سا قرآن کی کاری نے اس کو دیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ پری ٹائم پہ کوشش کرنا کہ جتنا زیادہ وہ پڑ سکے وہ پڑے کیونکہ عمرہ میں آپ اور اگر روم میں تھوڑا بور ہو رہے تو پھر کلرنگ اور بکس ریڈنگ وغیرہ کرے کچھ موبائل وغیرہ تو پھر میں اس کو نہیں دے رہی اور ویسے دادی کا موبائل ہوگا دادا بو کا موبائل ہوگا تو اس پہ میں نے اس کو کہا ہے کہ کوئی پچر وغیرہ کہیں پہ اگر آپ نے لی تو اس موبائل سے لے لی تو یہ ہے قرآن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پانس سپا رہے ہیں تو یہ بھی میں اس کے لئے ڈال دوں گی اور میں نے اس کو ہدایت کی ہے اس کو سمجھایا ہے کہ یہ باگ نیچے نہ رکھے کہیں پر بھی بس گاڑی کے اوپر رکھے اس کا خیال رکھے انشاءاللہ یہ خیال بھی رکھے گا کیونکہ اب یہ کوئی بچہ تو نہیں ہے ماشاءاللہ بڑا تو جا رہا ہے اور اس کو اب سمجھانا ہے سکھانا ہے بہت سی چیزیں تو بس اللہ تعالی مجھے بھی حمد دے اور میرے بیٹے کا بھی عمرہ کو بول فرمائے اور ہمیں بھی عمرہ کے لئے بلائے اور میں نے عمرہ کیا تھا تو کچھ وقت پہلے جب میں مکہ آئی تھی تو میں نے عمرہ کیا تھا اور اس کی میرے ویڈیوز بنائی تھی بڑھ وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکی دیو تو سم ریزنز تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر آپ لوگ میرا مکہ بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں عمرہ بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں وہ ویڈیو کسی طرح سے پھر میں اس کو اپلوڈ کروں گی فائنڈ کر کے ساری ویڈیوز کے کہا ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں اس کو انشاءاللہ سون اس کو اپلوڈ کروں گی تو یہاں پر ہمیں کھیجی طریقے سے اس کو ایجیسٹ کرنا چاہ رہی ہوں بات کے اندر اور پھر میں اس کو زب لگانا چاہ رہی ہوں چلے میں کوشش کرتی ہوں اگر ہو جاتا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ماشااللہ سے اچھے سے ہو گیا اب تین بری تک ہو جائے گا تو ابھی تین بریجے میں پورا ون آور ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اور کچھ اس کے لیے چاہیے کیا چاہیے کچھ بھی چیز مجھے چاہیے گا تو پھر میں اس کو سیٹ کر کے رکھتی ہوں تو یہاں پہ اس کے دادہ دادین نے اس کے لیے ہی نا یہ پورا سپیشلی خرید کے اس میں چیزیں بھی سے ڈال کے رکھی تھی کہ اس سفر میں وہ پیے کرے اور یہ بہت ایکسائٹیڈ بھی تھا اور تھوڑا پریشان بھی تھا تو خیر یہ تھی نیکس ڈے کی ویڈیو یہاں پہ میرا ناشتہ تھا ایک ساتھ میں بریڈ میں جیم اور دوسرے نے جوہے نا پینت بٹر لگانا تو اس کے بعد ہم لنچ کے تیاری کر رہے تھے یہاں پہ میں نے گوش کو جو ہے پریشر ککر میں ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر جو زگ آتا ہے پہلے عبال میں وہ میں نے نکال کے اس کے اندر ہم نے ڈالا تھا نمک ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈالوں گی لیسن ادرک دو ٹیبل سپون نمک آپ حسب سائکر ڈالیے گا اور اس کے بعد اس میں میں نے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو گوش کی سمیل ہے نا وہ ختم ہو جائے تو تھوڑا مکس کرنے کے بعد ایک منٹ پکانے کے بعد جو ہے اس کے اندر پھر میں نے ڈال دیا تھا پیاس یہ پیاس میرے حضبین ایکچولی ڈالے تھے ہوا میں اڑھاتے ہوئے تو میں ان کو یہی کہتی کہ بھائی تھوڑا نیچے لاکے ڈالیں یہ آپ کس طرح سے ڈال رہے ہیں کیونکہ چینٹے سے آتی ہیں نا پھر آپ کے اوپر تو حلدی بھی میں نے اس میں ڈالی تھی بلکل کوارٹر ٹی سپون آپ بول دیں اور کوارٹر ٹی سپون ہی میں نے اس میں بلیک پیپر ڈالا تھا اور اس کے بعد ٹیمارٹر یہ ایکچولی میں ویڈیو بنایا تھا اور میرے حضبین جو ہے انگریڈینس ڈال دیتے مگر جو مسالے تھے وہ میں نے ڈال دیتے تو یہاں پہ ٹیمارٹر بھی وہ ہوا میں اڑاتے بھی ڈالے تھے اور میں ان کو یہی کہتی کہ آپ کیا کر رہے ہو یا تو آپ مجھے دے دو یا تو آپ کو صحیح سے ڈالو خیر یہاں پہ میں مین ڈالنے لگی تھی پھر میں نے سارو کو سیٹ گیا اس کے بعد میں نے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو بند کر کے اس کو پریشور کوک کریں گے پندرہ منٹ کے لئے اور یہاں پہ جو ہے نا میں پھر آگی سی سمیٹنے کے لئے یہاں پہ میں اپنے دو چھوٹو بچوں کو پڑھا رہی تھی اور یہ انہوں نے سارا میس کیا ہوا تھا تو میں سارا سمیٹنے لگی تھی اور تو جب تک میں وہاں کوکنگ کرتی یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ٹیبل کے اوپر بلانکٹ ڈال کے ساری بکس اس کے اوپر سیٹ کر لی تھی تو خیر یہ سارا مجھے سمیٹنا تھا اور یہ جو بک تھی نا میں نے جریر بک سٹور سے خرید دی تھی یہ بہت زبردستے لائک آپ بورڈ مارکر سے اس میں لکھیں اور پھر آپ اس کو ایریز کر سکتے ہیں اس میں سارے مطلب انگلیش ماس سب تھا تو پھر اس کے بعد میں واپس کچن میں آگئی تھی اور میں نے پریشور کوک کھولا تھا اور یہ ٹیمارٹر جو تھے وہ گل چکے تھے اچھی طرح سے تو یہاں پہ ہم اس کے سکن ہٹا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے نا وہ بھونائی کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تھی تو میں آپ کو وربل ہی بتا رہی ہوں اور جب یہاں پہ میرے ہزبنٹ ہیلپ قرارے تھے کیونکہ ایک خاصے جو ہے وہ کرنا مشکل ہوتا ہے تو جب وہ اچھے سے بھون جائے گا نا یہاں پہ آپ کو بھی دکھاتے ہوں تو بس ٹائم ٹو ٹائم ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے اس میں پانی چانی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ڈالنا جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو پھر میں نے آدھا مطلب ایک ٹیبل سپون کے برابر اسے میں نے بٹر ڈال دیا تھا اور اس کو تھوڑا مکس کریں گے اور ہماری مزیددار سے گوش کا بھونہ جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد کیا ہوتا رات کے وقت ہم ہماری تھوڑے فرینڈز وغیرہ آئے گئے تھے ہم لوگ پول میں گئے تھے اور میری فرینڈ ہی تھی ہماری فرینڈ ہی تھی جو کہ بریانی بنا کر لائی تھی تو یہ کھانا وانا کھانے کے بعد کی ویڈیو تھی اور اس کے بعد ہم نے اصل میں مانگوائی تھی آئیس کریم باسکین روپن سے اور بہت مزید کی تھی ہم سب نے بہت انجوائی کیا بچہ نے بھی انجوائی کیا تھا ٹائم پول میں اور فرینڈز کے ساتھ تو یہاں پہ میں کر دی ہوں اپنے ویڈیو کا اینڈ تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ